امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت طالب علم تھے اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے تھے کشتی کا سفر تھا کشتی جب دریا میں کچھ چلی گئی تو کشتیبان نے کہا کہ کرایا دے تھے سب لوگوں نے اپنے پرس نکالے تھے اس میں سے دینار نکالے یا درہم امام بخاری نے بھی نکالے تھے اس کشتی میں ایک چور بیٹھا تھا جیب قطرہ وہ ایک بڑا ماہر تھا اس نے امام بخاری کے ہاتھ میں جو تھیلا تھا اس کے اندر درہم گل لی اور کچھ دیر بعد کہا کہ مجھ سے ایک پرس گمو گیا اس کا یہ رنگ ہے اور اس طریقے سے اتنے دینار ہیں اس میں اتنے درہم ہیں اگر کسی کے پاس ہو تو دے دے امام بخاری حیران رہے گا یہ تو میرا اپنا پرس ہے میں گھر سے لائے ہوں اور یہ اتنے ہی دینار و درہم بتا رہا ہے امام بخاری بڑے خفا ہوگا میں حدیث پر یاد کرتا ہوں میرے ان پر الزام لگ جائے گا چوری کا اگر چھوٹا ہے الزام الزام تو جھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ افاظت فرمائے اس کے بعد کشتیبان کی اجازت سے اس چور نے تلاشی جروع کرتا سب لوگ ویسے اجردردے کا امام بخاری کے پاس جب پہنچ گیا تو بڑے غور سے امام کی تلاشی کی اور پرس نہیں نکی اور نہ درہم وہ دینار نہیں چور نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا کہ آپ میری سازش سمجھ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ پرس تو آپ ہی کرتا اور اس میں دینار و درہم بھی آپ کے تھے تو گئے کہاں امام بخاری نے کہا کہ وہ میں نے ذریعہ میں پہنچ گیا اس نے کہا کہ کیوں کہ میں حدیثیں یاد کرتا اور اس وجہ سے میرے اوپر الزام لگنے والا تھا تو میں الزام کے نیچے نہیں آنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث بدنا ہوئی اس لئے میں نے اپنا پرس اور پیزے پہنچ گیا اب اس تقوا کی کوئی انتہار صرف ایک بری بات آ رہی تھی کہ پرس تو دینار و درہم سب درہم نہیں چاہیے اللہ تعالی نے ویسے امام امیر المومنین نہیں بنایا امیر المومنین فی الحدیث اللہ تعالی نے ایک مقام عطا فرمایا تصور نہیں ہو سکتا ہے ان بزرگوں کے تقوا اور پلیزگاری